اللہ پاک دو گدھوں پہ سواری کی دو گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئے نہیں نہیں میرے حبیب نے کی ہے ان کے نام بلکھوائے جائیں ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یعفور اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آیا تو اس میں یہ گدھا بھی تھا تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے گدھے خچر تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہوں میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی ان میں میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں آپ مجھے اپنی سواری کیلئے قبول فرمالیں تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا بارہا ایسا ہوا سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلے نہیں کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے کہتے ہیں یعفور ابو بکر کو بلا کے لاؤ عمر کو بلا کے لاؤ مثال دے رہا ہوں تو یعفور دور لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا ٹھوہ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یعفور کھڑا اچھا اللہ کے نبی نے بولایا ہے میرے قربان جاؤں جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو خالی ایک کانفرنس کر دو بارہ دن کے لئے نبی بن جاتے ہیں بارہ دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون محمد الرسول اللہ نہ کسی اور کو یاد ہے کون محمد الرسول اللہ جیسے صرف بارہ دن کے لئے ربی الاول کے بارہ دن کے لئے ہے ہمارا نبی باقی کوئی نہیں ہے دس دن کے لئے ہے حسین کی شہادت باقی کوئی نہیں ہے شہادت حسین تو ایک پیغام ہے صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے ہائے ہائے پھر یعفور کی محبت بتاؤں جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو یعفور جہانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گئے اس کو کیا پتا جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یعفور نے رونا شروع کر دی اور چیخنا شروع کر دی اور اسی توڑا لی اور مدینہ کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا بھاگ رہا شور مچا رہا آخر میں آخر میں ایک کونے میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گیا تو میں بھی گیا آپ کی چاروں اونٹنیاں تھی جن پر آپ نے سواری فرمے عزبا شہبا جدعا قصوہ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی ادھر اب کا انتقال ہو اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی شوڑ دیا پانی بھی شوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے جس کے عشق میں جانور مر جائیں ہم تو اس کے امتی ہیں کیا ہمیں نہیں سجدہ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ محمدی حلیہ ہے میں نے نکل اتاری ہے نکل مار کے پاس نہیں ہو جاتے اپنے نبی کی نکل تو اتار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلا کیا یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے تو انہیں ہدایت دی تھی وہ جادوگر جو آئے تھے فیرون کے بلانے پر تو سارے کلمہ پڑ گئے اور فیرون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا یہ اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت کیسے مل گئے کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے مجھے اچھے لگے تیری نکل تو جو میرے نبی کی نکل اتارے گا موسیٰ تیرا روپ دھارے لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ عليه صلاة اللہ وآله والأحبان لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ عليه صلاة اللہ وآله والأحبان موسیقی